پر آپ کو ملتی ہوئی دکھ رہے ہیں لیکن اس بیچ ریال ایسٹیٹ سپیس کے ایک دگج کمپنی سے اب بات چیت کرنے کا وقت ہم بات کر رہے ہیں پریسٹیج ایسٹیٹ کی کمپنی کے کل نتیجے آتے ہوئے دکھیں اور نتیجوں کی اگر بات کریں یہاں پر کمپنی کی ریونیوز میں لگاتر بڑھات دیکھنے کو ملی ہے اور اگر سیلز بکنگ کے لیے ہاتھ سے بھی دیکھیں تو کمپنی نے آؤٹ پرفارمنس سے ہاں پر دکھائی ہے دس ازار تین سو بیاسی کروڑ کی سیلزہ which is نائنٹی پرسینٹ یر آن یر ہائک جو کی پریسٹیج ایسٹیٹ کو اپنے پیور سے کافی آگے رکھ رہا ہے ان ٹرمز آف سیلز بکنگ اور ساتھ ہی کمپنی جو ہیں لگاتر اپنے کاروبار ایکسپینشن کے بارے میں سوچ رہی ہے ساؤتھ میں ایک بڑا پلئر لیکن اب ممبئی مارکٹ میں بھی پوری طرح سے پکڑ جمانے کی کوشش چلی ہے یہاں پر مینجمنٹ سے باتشیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ پریسٹیج ایسٹیٹ کے ایم ڈی اور چیئرمن مسٹر ایرفان رزاک چڑ گئے ہیں مسٹر رزاک گود آفٹرنون سواگلت ہے آپ کا ایتین آو سو دیش پر اپنا سمیہ دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ it's really nice talking to you again یہاں پر شروعات سب سے پہلے آپ کے سیلز بوکنگ سے ہی کرنا چاہوں گی because ہم نے دیکھا ہے یہاں پر بہت strong numbers دیکھنے کو ملے ہیں a mark of 10,000 and above 10,382 crore آپ نے touch کیا ہے کیا لگتا ہے یہ sustain ہوتا ہوا دیکھے گا یا پھر input cost pressures تو ہیں ہی ان دنوں ہم نے دیکھا ہے emergency rate hike situation بھی دیکھنے کو ملی ہے کیا آپ کو لگتا ہے یہ situation آگے چل کر home buyers کے لیے ایک concern ثابت ہوتی ہوئے دیکھ سکتی ہے آپ نے تو تین سوال پوچھ دیا ہے 10,300 crore ہم نے cross کر دی ہے i think یہ تو industry میں player listed unlisted میں تو highest number ہے ایک company کا کیونکہ ہم چار پانچ شہر بڑے شہروں میں کام کر رہے ہیں یہ چیز تو ہونا ہی تھا اور اس کو sustain کر سکیں گے کر پائیں گے کافی محنت کرنی پڑے گی team کو but اس کو 10,000 پر ہم خوش نہیں ہوں گے پرشن نہیں ہوں گے اس کو پرشن سا جب ہوگی ہے 10,000 کچھ ہم 20,000 کریں گے but اس کو لگے گا ایک دو سال اور لگے گا but کوئی ہم game plan سے کام کر رہے ہیں اور بہت سارے launches بہت سارے نئی properties بھی اور نئے شہروں میں کام کر رہے ہیں اور اس کو بڑھانے میں ایک game plan سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جلد سے جلد ہو جائے گا اس کو ابھی آپ نے دوسرا سوال کیا تھا یہ input costs بڑھ رہے ہیں تو بہت بہت بڑھ گئے تھے اور 15% تک تو input costs بڑھ گیا تھا یہ تو ہمارے margins پہ بھی effect کرے گا اگرچہ ہم تھوڑا سا ٹھیک سے اس کو balance نہ کرے ہمارا جو selling price کو ہم ٹھیک سے نہ correct کریں تو اس میں تو مار پڑے گی but ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس balance کریں کہ زیادہ بھاو نہ پڑے ہمارا selling price اور input کو جیسا ہم way stages وغیرہ ہم جتنا ہو سکے کم کریں اور اچھا product efficiency سے customer کو ہم develop کریں جو ہم نے جو وعدہ کیا تھا جب promise کیا تھا customer کو وہ product customer کو delivery دیں اور time سے دیں کیونکہ میرے حساب سے apart from actual cost یہ جو جب time سے overlap ہو جاتا ہے تو اس میں بھی cost بڑھ جاتا ہے تو ہم کوشش پوری کرتے ہیں کہ جل سے جل اور وقت پہ delivery customer کو ہم دیں تو یہی ہمارا focus رہتا ہے تو اس میں ہم کافی سفل ہوئے ہیں اور آگے یہی ہماری امید ہے کہ جو بھی project ہم کریں گے اور ریرا بھی تو ہے آج کل تو customer کا biggest concern ہوتا ہے کہ انہوں نے تو 15 سال 20 سال کے لیے loan لیتے ہیں خرض لے لیتے ہیں EMA ہوتا ہے اور ان کو مکان time سے نہ ملیں تو ان کو بہت سٹریس ہوتا ہے تو یہ چیز ہم کسٹمر کا کبھی بھی focus رکھتے ہیں کہ کسٹمر کو جو product ہم نے delivery دی اور deliver دے اور جو ہم نے ان کو promise کیا تھا اس کو کر دے تو اسی میں success ہے تو اگرچہ numbers آپ کو top line نظر آ رہیے تو اس کا یہی success ہے کہ یہ focus entire team سارے کمپنی میں یہی مہنت ہوتی ہے بلکل سر raw material availability in the domestic market یہ بہت بڑی concern ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کے چلتے سرکار کافی کچھ کر بھی رہی ہے steel products which is one of a major raw material for real estate space ہم نے دیکھا government نے additional export duty add کی ہے اور کچھ حد تک reduction import duties بھی یہاں پر دیکھنے steel کے particularly cool off ہوتے دیکھیں گے ابھی تو cool off ہو گئے ہیں جو سرکار نے جو خدم اٹھائے بہت اچھے خدم ہے تو اس سے ہم پرشن سا ہے کہ سرکار بہت جلد very nimble اور بہت جلد سے جلد انہوں نے action دی ہے اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے کیونکہ سرکار سیمنٹ تو دو انپوٹ ہیں apart from that ہر ایک item whether it is glass whether it is wiring ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے دھیان دینا پڑتا ہے اور اس دھیان سے ہم اس کو ایسا بیلنس کرنا ہے کہ زیادہ ہم اس پہ خرچ نہ کریں at the same time پرڈکٹ اچھا اچھا رہی ہے unlock phase بھی آ چکا ہے lockdown کی situation ختم ہوئی ہے کیا اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ bangalore market میں particularly demand لگاتار بڑھ رہی ہے اور وہاں بھی کن segments میں آپ لگتا ہے demand بڑھی ہے bangalore market ابھی is very vibrant کیونکہ IT hiring جیسا آپ نے ٹھیک کہا بہت اچھی hiring ہو رہی ہے تو میں نے kovid time سے ہی predict کیا تھا ہمارے دیش میں نیا نیا کام آتے ہی رہے گا نیا نیا jobs create ہوتے رہیں گے اس سے economy میں اچھا ساتھ vibrancy آ جائے گی اور اس وجہ سے sales bangalore میں سب سے اچھا ہے بہت سیگمنٹ کی بات کی ہے جو سیگمنٹ آج بکرا ہے پچاس لاکھ سے دیڑ کروڑ تک یہ سیگمنٹ میں کافی vibrancy ہے ایک اور نیا trend شروع ہوا ہے جس کے پاس دو bedroom کا گھر تھا انہوں نے تین bedroom کے لیے امید کر رہے کہ اچھا کر رہے اور سیکٹر کے لئے پٹیکلر فنڈنگ گروہ کافی حد تک نظر آرہ ہے آپ بھی کئی سارے alternate فنڈنگ options جیسے co investment platforms پر فوکس کر رہے ہیں ہمارا ایک platform کے لئے ہم ہم کام کر رہے regulatory approvals کے لئے wait کر رہے تو اگرچہ وہ مل گیا approval تو بہت سارے فنڈ ہیں جو ایک platform میں invest کر رہے ہیں یہی امید ہے کہ instead of debt we can depend on equity کیونکہ equity بھینگا پڑتا ہے but still equity پہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک تھوڑا سا کھلا پر نظر آتا ہے اور کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہمیں ہمارے پارٹنور کو جو اس کا لاب ہے اس کو دینے میں کوئی ہمیں تکلیف نہیں ہے کیونکہ اگرچہ ہم لاب کریں profit بنائیں تو اس کا profit ہمارے پارٹنور کو دینے میں کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے ہم ساتھ مل کے ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی فائدہ ہو کمپنی کو بھی فائدہ ہو ہمارے سٹیکھولڈرز کو بھی فائدہ ہوں but the bottom line is کہ ہمارا کسٹمر کو اچھا مکان بنے اور اس کے ٹائم سے مکان مل جائے اور وہ بھی خوش رہے شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے سوالوں کے جواب دینے کے لئے اور آپ کے کمپنی کے کاروبار اور ساتھی سیکٹر پر بھی اپنا اوٹلک میں بتانے کے لئے آنے والے فرنٹ پر بھی تھوڑا سا ہیٹ ضرور دکھا لیکن بکری اگر دیکھیں لگاتار مانگ میں جو بڑھت ہے اس کا امپاکٹ ہے قریب ساڑھے چھے پرتیشت سے ساتھ پرتیشت تک بڑھت بکری یعنی سیلز کے فرنٹ پر ہم نے دیکھی اور ساتھی اگر سیلز جو positive ہو سکتا ہے پھلال تو اس کے بیچ میں trade کر رہا تو مجھے لگتا ہے نیچے میں 400 کا range اور 430 یہ range میں یہاں پہ ٹائم نکل سکتا ہے حالانکہ اور sold zone میں already trade کر رہا ہے جیسے 432 کے اوپر نکلے گا تو مجھے لگتا یہاں پہ چارٹ structure جو یہاں پہ positive ہو سکتا ہے اوپر 450 اور 470 یہ next important resistance میں دیکھنے مل سکتے ہے to prestige estate پہ یہ رہے بنتی ہوئی اور